الحمدللہ وصلاة وصلام علی رسول اللہ اما بعد دجال اس دنیا کا سب سے عظیم اور سنگین فتنہ ہے یہ قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ دجال کی خروج کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا فائدہ من نہیں ہوگا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ من نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا یا جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا ظاہر ہونا اور دعبت العود کا خروج دجال ایک حقیقت ہے اس کو افسانہ بتانا یا اس کے خروج کا انکار کرنے سے ان حدیثوں کا انکار لازم آتا ہے جو دجال کے بارے میں مختلف حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں دجال کے تعلق سے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درائیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے اختیار کیے جائیں مگر افسوس صد افسوس کہ ہم میں سے بہت کم ہی لوگ دجال اور اس کے فتنے سے باخبر ہیں اور دجال کی صفات کو جانتے ہیں جبکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دجال اس وقت تک خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے معاشرے میں کس قدر ثابت آ چکی ہے کہ ہم دجال اور اس کے فتنوں کا تذکرہ کبھی بھولے سے بھی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو پھر اس کے بارے میں انہی خرافات کو زیر بحث لاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں دجال کے بارے میں لوگوں کے اسی غفلت کو دور کرنے کے مقصد سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس مقصد سے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دجال کے فتنے سے بچائے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے لوگو بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا فتنے دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا زیادہ خطرہ ہے پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے حشام بن عامر مرفعاتی روایت کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی اور ایک روایت میں ہے دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ ایک بار ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دجال کے فتنے کو یاد کر کے رو پڑی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کی مطابق اس کی تعریف کی پھر دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے اشاعت فرمایا میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں جتنے نبی آئے سبوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا ہے لیکن اس کے بارے میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا یہ جان لو کہ وہ کانا ہوگا جبکہ اللہ کانا نہیں ہے ام المومنین صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرائیا اور میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے وہ زمین میں چلے گا جبکہ زمین اور آسمان دونوں اللہ کی ملکیت ہیں خبردار مسیح دجال کی داہینی آنکھ ابری ہوئی انگور کی مثل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسیح دجال کا ظہر میری امت ہی میں ہوگا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس دن آپ کے خطبے کا اکثر حصہ دجال پر مبنی تھا آپ نے فرمایا سارے نبیوں نے اپنے امتوں کو مسیح دجال سے ڈرائیا میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو اور وہ یقینی طور پر تم لوگوں کے درمیان ہی ظاہر ہوگا فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ فرمایا نماز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خلا سے نکلے گا جو ملک شام اور ملک عراق کے درمیان ایک راہ ہے وہ دائیں طرف اور بائیں طرف فساد پھیلاتا فیرے گا جنانچہ اللہ کے بندوں مضبوط رہنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے خروج کرے گا اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اسبحان کے علاقے یہودہ سے خروج کرے گا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال اسبحان کی علاقے یہودہ سے نکلے گا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے دجال کا ظہر انتہائی غصے کے حالت میں ہوگا نعفے رحمہ اللہ بایان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن سیاد سے مدینہ کی کسی راستے میں ملے اور اسے کوئی ایسی بات کہیں جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا یہاں تک یہ پوری گلی کو بھر دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے انہیں اس واقعے کی خبر مل چکی تھی لہٰذا انہوں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے زہر پذیر ہوگا مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال اس وقت خروج کرے گا جب میرا سے تقسیم نہیں کی جائے گی اور مال غنیمت پر خوش نہیں ہوا جائے گا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کر لیں گے اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زور سے چیخنے والا انسان آئے گا اور کہے گا کہ اس کے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود سبھی چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے دس سواروں کو اس کی خبر لانے کیلئے روانہ کریں گے ایک دجال کانہ ہوگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی پھر دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا یہ جان لو کہ وہ کانہ ہوگا اور اللہ کانہ نہیں ہے سعاد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دجال کی ایک ایسی پہچان بتاتا ہوں جسے مجھ سے پہلے کی لوگوں نے نہیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کانہ ہوگا اور اللہ کانہ نہیں ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانہ ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا پھر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا کاف فا را اور اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھ لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا دجال کو اللہ تعالی نے بہت سارے اختیرات دیے ہوں گے جس سے کمزور ایمان لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے لیکن جو لوگ مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ کبھی بھی اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کو پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اسے جہاد کریں گے دجال کے کچھ فتنے کچھ اس طرح ہوں گے دجال کے پاس تمثیلی جنت اور جہنم ہوگی حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آخ کا کانا ہوگا اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گی اس کی جنت در حقیقت جہنم اور جہنم در حقیقت جنت ہوگی دجال کے ساتھ پانی کی دو نہرے ہوں گی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں دریافت کیا اور کہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا نہر ہوگا حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا اس کے ساتھ نہر بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی اور آگ بھی جو آگ میں داخل ہوگا تو اس کا عجر ثابت ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہوگئے اور جو نہر میں داخل ہوگا تو اس کا گناہ واجب ہوگا اور اس کا عجر ختم ہوگا دجال کے حکم سے بارش ہوگی اور زمین اپنے خزانے نکالے گی نواز بن سماعان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دجال کا تذکرہ اس طرح سے آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنی دنوں تک رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن ایک دن سال کے برابر ہوگا ایک دن مہینے کے برابر ہوگا ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا زمین میں اس کی تیز رفتاری کتنی ہوگی فرمایا اس بارش کے طرح جس کے ساتھ ہوا بھی ہو پھر وہ لوگوں کے پاس پہنچے گا اور دعوت دے گا لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی دعوت قبول کریں گے اس کے بعد وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گے ان کے جانور جب ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان بڑھ چکے ہوں گے اور تھنگ خوب بھرے ہوئے ہوں گے کولے چوڑے ہو گئے ہوں گے پھر وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے تو وہ ان کے پاس سے واپس لوٹ جائے گا اور لوگ قہد زدہ ہو جائیں گے ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی مال نہیں بچے گا اس وقت دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنا خزانہ نکال تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت دے گا کہ وہ زندہ لوگوں کو قتل کرے گا اور پھر انہیں زندہ بھی کر دے گا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دجال قتل کرے گا وہ بہترین لوگوں میں سے ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ سے دجال کی طرف نکلے گا پھر وہ دجال سے کہے گا میں اس بات کی کماہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس وقت دجال کہے گا لوگوں اگر میں اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تم لوگوں کو میرے بارے میں کچھ شک رہ جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں چنانچہ وہ اسے قتل کر دے گا پھر وہ اسے زندہ کرے گا تب وہ کہے گا اللہ کے قسم مجھے آج سے زیادہ کبھی تیرے بارے میں بصیرت حاصل نہیں تھی چنانچہ پھر سے دجال اسے قتل کرنا چاہے گا مگر اب ایسا نہیں کر سکے گا شیطان بھی دجال کا معاون ہوگا چنانچہ وہ دجال کے کہنے پر مردوں کی شکل اختیار کریں گے ابو امامہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی انسان سے کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لوگے دیہاتی کہے گا ہاں چنانچہ دو شیطان دیہاتی کے والدین کے شکل اختیار کر لیں گے اور اسے کہیں گے بیٹے تم اس کی بات مان لو کیونکہ یہی تمہارا رب ہے ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ انتہائی سنگین ہوگا اتنا سنگین ہوگا کہ کمزور ایمان والوں کے عقلے کام نہیں کریں گے اور پھر مسیح دجال کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے اس کے برعکس مضبوط ایمان والوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جس قدر فتنہ پھیلائے گا اہل ایمان کو اسی قدر یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ شخص وہی دجال ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ڈر آیا ہے اور انہیں ہوشیار کیا ہے علی الاطلاق دجال کا فتنہ کائنات کا سب سے سنگین اور عظیم فتنہ ہوگا اس سنگینی کا عالم یہ ہوگا کہ تمام مسلمان اپنی اپنی گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے چنانچہ ام شریک رضی اللہ عنہ سی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال کے خوف سے پہاڑوں میں چلے جائیں گے ام شریک رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس دن عرب مسلمان کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا ان کی تعداد کم ہوگی یہی وجہ ہے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کے وقت مسلمانوں کے رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اس کے سامنے جانے سے گریز کریں چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے تو وہ اس سے دور ہی رہے اللہ کی قسم ایک انسان اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا ایمان پوختہ ہے لیکن دجال کو جو شک پر مبنی چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ بھی دجال کی پیروی کرنے لگے گا جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی پیروکار یہودی ہوں گے کیونکہ دجال خود یہودیوں میں سے ہوگا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسبہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار لوگ دجال کے ساتھی ہوں گے ان پر ہرے رنگ کی چادریں ہوں گی بعض حدیثوں میں دجال کے ان پیروکاروں کی صفات بھی وارد ہیں کہ ان کے چہرے چمرے کی ڈھالوں کی طرح ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دجال کے پیروکار ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمرے کے ڈھالوں کے مانند ہوں گے دجال مکہ اور مدینہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا دجال اپنے خروج کے دن سے چالیس دنوں تک دنیا میں رہے گا اور اس مدت میں پوری دنیا میں چکر لگائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں وارد ہے کہ دجال نے کہا پھر میرا خروج ہوگا تو میں سرزمین کے سیر کروں گا میں چالیس دنوں میں سبھی جگہوں پر پہنچ جاؤں گا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا صرف مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ ان دونوں میں میرا داخلہ ممنوع ہے جب کبھی ان میں سے کسی میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے میرے پاس آئے گا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے باز رکھے گا اور اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے اس موقع پر مدینہ منورہ تین مرتبہ زلزلے کے شکار ہوگی چنانچہ وہاں جتنے بھی منافق مرد یا منافق عورتیں ہوں گی سبھی نکل کر دجال کے پاس جا پہنچیں گی اس موقع سے مدینہ منورہ گندگیوں کو لکال باہر کرے گا اور اس دن کو خلاصی کا دن کہا جائے گا جنادہ بن ابی امیہ عزدی سے روایت ہے میں اور ایک انساری آدمی ایک صحابی کے پاس گئے اور ہم نے اس سے عرض کیا آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہو چنانچہ انہوں نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ روح زمین پر چالیس دن قیام کرے گا اور اس میں ہر گھاٹ پر پہنچے گا اور چار مسجدوں کے قریب نہیں جائے گا مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد تور اور مسجد اقصہ سابقہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح دجال، مکہ اور مدینہ کے علاوہ مسجد اقصہ اور مسجد تور میں نہیں داخل ہو پائے گا اور اس کے علاوہ دنیا کے سب ہی جگہوں میں جائے گا صحیح حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ دجال کے خلاف لڑنے والے لوگ انتہائی توانا اور سخت لوگ ہوں گے تو اس تعلق سے بنو تمیم خانوادہ کو فضلت حاصل ہے کہ وہ دجال کے خلاف اس لڑائی میں پیش پیش ہوں گے کیونکہ انہیں دجال اور اس کے فتنے سے سب سے زیادہ نفرت ہوگے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تین باتوں کی وجہ سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے دجال کے مقابلے میری امت میں یہ لوگ سب سے سخت ہوں گے نمبر تو ایک بار بنو تمیم کے ہاں سے زکاة اصول ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قوم کی زکاة ہے نمبر تین برنو تمیم کے ایک خاتون قید ہو کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں دجال کی خلاف اہل ایمان کی ہونے والی یہ مر بھیڑ اہل حق کی آخری مر بھیڑ ہوگی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر جہاد کرتی رہیں گے اور اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتی رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری حصہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا دجال کی خلاف معرکہ میں حصہ لینے والے اہل حق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں جہنم کی آگ سے نجات دے گا صحبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے اور دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا دجال کی خلاف اہل حق کا یہ معرکہ آخری اور فیصلہ کن ہوگا اس معرکے میں حق کا غلغلہ ہوگا اور باطل کی پسپائی ہوگی دجال اور دجالی لشکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے ناپید ہو جائے گا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسے ہار سے دو چار کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس کے عظیم فتنے سے نجات دے گا چنانچہ نافع بن عطبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جزیر عرب کی لوگوں سے لڑو گے جس میں اللہ تمہیں فتح یاف کرے گا پھر اہل فارس سے جنگ کرو گے اور اس میں بھی سرخ رو ہوگے اس کے بعد رومیوں سے جدال کرو گے اس میں بھی فاتح بنو گے اور اخیر میں تم لوگوں کی لڑائی دجال سے ہوگی اور اللہ تمہیں اس جنگ میں بھی فتح نصیب فرمائے گا نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جابر میرے علم کی حد تک دجال اس وقت خروج نہیں کرے گا جب تک روم فتح نہیں ہو جاتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی مسلمانوں کو دجال پر غالب کر دے گا تو مسلمان دجال اور اس کے ہم نواوں کو قتل کر دیں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک جائے گے اور جس کسی کو لگے گی اس کا قصہ تمام ہو جائے گا جب کفار و مشرقین اور دجالی لشکر کی ہار ہو جائے گے تو وہ راہ فرار اختیار کریں گے اور مختلف درختوں اور پتھروں کے آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ وقت ان کے لئے انتہائی پریشان کن ہوگا کیونکہ جن پتھروں اور درختوں کے آڑ میں وہ چھپے ہوں گے وہ درخت اور پتھر ہی کہنے لگیں گے اے مسلمان یہ دیکھو فلا یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے اس کو پکر کر مارو درقد ایک ایسا پودا ہوگا جو کہ یہودیوں کو اپنی آڑ میں چھپائے گا اور مسلمانوں کو ان کے بارے میں نہیں بتائے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسا علیہ السلام نزول کریں گے اور مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے جب انہیں اللہ کا دشمن دجال دیکھے گا تو اس طرح سے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے اگر ایسا علیہ السلام اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ گھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایسا علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے اس کے بعد ایسا علیہ السلام دجال کے خون کے نشانات مسلمانوں کو اپنے برچے میں دکھائیں گے مجمع بنجاری اور انساری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن مریم دجال کو باب لود پر قتل کریں گے باب لود بیت المقدس کے قریب فلسطین کا ایک شہر ہے دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے متنبخ کیا اور انہیں ہوشیار کیا اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور دیگر نبیوں اور رسولوں سے آگے بڑھ کر آپ نے دجال کی صفات بھی بتائے جن کی بنیاد پر ایک مسلمان دجال کو پہچان سکتا ہے آج کے لئے اتنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح ذہنشین کرنے اور ان کے ذریعے سے دجال کی فتنوں کو پہچاننے اور ان فتنوں سے بسنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ